نمازکار بوستر میں موجود آپ کے سامنے ایک بار سواگت کرتا ہوں آپ سب کا ہمارے چینل مارشل ٹیک پہ صدھار تھی کہ کل ہم نے ایڈ دیکھا کونسا آنین جی ہاں آنین ہیئر آئل ماما پروڈیکٹ کا کافی اچھا ہیٹ تھا لیکن اگر اس کو دوسرے پہلوں سے دیکھا جائے تو صدھار جی نے کافی اچھا میسیج دیا ہوا ہے کی سر پہ آنین ہیئر آئل لگائی ہے آپ کے بعد مضبوط ہو جائے گی لیکن دوسری طرف جس کا میسیج ہے وہ جاتے سیدھا ہیٹرز کو ہیٹرز کو سیدھا سیدھا یہ میسیج جاتا ہے کہ آپ کسی کے پیٹ پیچے تیرنے لگائیے اور دوسرا کسی کے پیٹ پیچے پیاس نہ کٹیے تیل سریف سر کی مالش کے لیے ہوتا ہے اور بوڈی کی مساج کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا جو میسیج اس کا میں بتا رہا ہے آپ کو دوسرا نظریہ سے دیکھئے تو پیاس کھائیے آکسیجن ا اپنے اندر پیدا کی گئے پیاس سے کافی آکسیجن ہوتا ہے یہ تو ہر کسی نے جوگرافی کے اندر اسکول میں بھی دیکھا ہوگا اور پڑا ہوگا اور باقاعدہ دوربین سے بھی دیکھا ہوگا کہ کتنے اس کے اندر چیزیں نظر آتی ہے پیاس میں تو کیرخینے کی بات یہ ہے کہ دردی کا کافی اچھا میسیج ہے کہ چیز صحیح طریقے سے استعمال کی جائے نہ کہ کسی کے پیٹ پیچے تیل کی مالش کی جائے اور نہ ہی کسی کے پیٹ پیچے پیاس کاٹی جائے تو کتنا اچھا ہیٹرز کو دو روخہ جواب دیا جو چیز استعمال کے لیے استعمال کی دیئے سر پہ لگائی ہے اور سر مضبوط کی دیئے سر غبال مضبوط کی دیئے اپنا دماغ کو تندرست کی دیئے اور اب تو کافی سہولیت ہو چکی ہے ممی پیلے پیاز اور تیل کو سر پہ لگا دی تھی تو ایک الگی بدبوسی ایک الگی نظر آتی تھی جو بلکل اچھی نہیں لگتی تھی لیکن اب جو یا ماما والوں نے انہوں نے ماما والوں نے نکالا ہے پروڈیک کافی اچھا ہیر اوائل ہے اونین تو ضرور استعمال کیجئے بھائی سدھار دی نے کہا ہے تو ہم نے تو اوڈر کر دیا کیا آپ نے بھی اوڈر کر آئے تو جلدی اوڈر کی دیئے یار کیسے ٹال سکتے ہیں بڑے بھائیہ کی بات کو تو اگر ہی ہماری ویڈیا آپ کو پسند آئیے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل مارشل ٹیک کو